ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں نشے پر ہمارے پروگراموں کی سیریل جاری ہے نشے کی مختلف اقسام کے بارے میں مختلف معلومات آپ تک پہنچائی گئی ہے آج اس موضوع پر بات کرنا مقصد ہے وہ ہے نسوار نسوار پر مختلف معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے سوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر نزیر احمد مدل صاحب کو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بار اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا نسوار ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نسوار ایک سبز رنگ کا پاورڈر ہوتا ہے اور جو مشتمل ہوتا ہے تمباکو جزوی آدم اس کا ہے تمباکو چوننا اور درختوں کی جو لکڑیوں کی راک ہوتی ہے اور پھر اس میں کچھ فلیورز ملائے جاتے ہیں کلر ملائے جاتے ہیں یہ کچھ ہے یعنی کہ اس میں بھی تمباکو کا جزوی آدم جو بڑا جزو ہے وہ تمباکو ہی ہے محسر کردار اس کا تمباکو ہی ہوتا ہے جیسے کہ گھٹکا میں بھی استعمال ہوتا ہے شیشہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال یہ جو سب چیزیں ہیں نا گھٹکا شیشہ سگرٹ نوشی وغیرہ نسوار بیڑا یہ وہی ہیں اس کو بنانے کے طریقے کے بارے میں کچھ بتائیں گے اس کو کیسے بنائے جاتا ہے یہ جو چیزیں میں نے جو جاب بتائیں ان کو اچھی طرح کر کے کوٹ لیا جاتا ہے تو تمباکو کو سکھا لیا جاتا ہے بس اس طرح کر کے پیس کے رگڑ کے اس کو بنا لے یہ تو ہوا اس کا بنانے کا طریقہ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں کہ یہ جو لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں کیا ان کا طریقہ کرتے ہیں وہ گولی سے بنا لیتے ہیں تو یہ چھٹکی بارکے تو یہاں راک لیتے ہیں ہونٹ کے اور مسودوں کے درمیان میں اور اس کو چوستے رہتے ہیں تو جو اس کا عراس ہوتا ہے وہ بعض پر تھوک دیتے ہیں بعض پر شروع شروع میں تو اس کو پھینکتے ہی ہیں اس کا ذائقہ بھی خراب ہی ہوتا ہے بدبوس ہی آتی ہے لیکن بعض میں پھر اس کا عراس جو ہے نگلتے رہتے ہیں جو میدے میں جاتا ہے تم باکو اور چونہ اور یہ جو تھوک پھینکتے ہیں اس سے محول میں علودگی گندگی بھی پھیلتی ہے بلکل ضرور پھیلتی ہے اور بہت نفرت کی جاتی ہے موز سے سمیل بہت بری ہاتی ہے اس کا جو باد اثر ہے وہ بھی اندر لے کے جاتی ہے بلکل اندر تم باکو جب اندر جائے گا تو بہت نقصانات کرے گا اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ نسوار یہ کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے کہاں پایا جاتا ہے یہ زیادہ صوبہ سرد میں ہے لیکن اس کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں مثلا پاکستان میں صوبہ سرد اور اس کے علاوہ دوسرے صوبے جو ہیں وہاں بھی ہے اور پھر انڈیا میں بنگلہ دیش میں اس طرح کر کے فلپائن ہے کمبورڈیا ہے اور تھائی لینڈ ہے وہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا درسل اس کے نقصانات کے بارے میں کچھ بتائیں اس کے کیا کیا نقصانات جیسے کہ باقی نشے مختلف اثر ڈالتے ہیں جسوں کے اوپر بعد اثر مختلف بیماریوں میں ڈال دیتے ہیں انسان کو اس میں کیا اس میں جو صاحب سے جس طرح کہ میں نے بتایا جو زبی آدم جو ہے تمباکوی ہے تو تمباکوی کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے بھی نقصانات ہیں جب ہر وقت ایک چیز موں میں رکھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ مسودوں کا کینسر ہونٹوں کا کینسر رضا کی نالی کا کینسر اور یہ وقتی طور پر تو فرط اور خوشی کا احساس پیدا کرتی ہے سخص قسم کا نشہ ہوتا ہے اس کے اندر میں نے دیکھا ایک آدمی نے ایک دفعہ نسوار اس کے دار کو دردہ کسی نے نسوار بتایا کہ نسوار رکھ لو اور جو ہی اس نے نسوار رکھا اس نے کبھی پہلے غریب نے رکھا نہیں تھا بچارے نے تو جو ہی رکھا وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا چکر آئے اس کو اسے چکر آتے ہیں بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں تمباکوی تو ہے تو جب ہر وقت موں میں رکھنے سے میدے میں جاتا ہے میدے میں ذخم کرتا ہے غذا کی نالی میں جو تمباکو کے نقصانات ہیں جو مختلف مجالس میں بیان کر چکا ہوں وہ سارے اس کے نقصانات ہیں اصل جاڑو تمباکوی ہے جو اس میں دائے پائی جاتی ہیں مذہبے نکتہ نگاہ سے آپ بتائیں گے کہ کیا ایک لاو فیل ہے یہ بھی جس طرح کے باقی نشے ہیں دیکھیں جو فرشتے ہیں ایسی بدبودار چیزیں تو وہ نفرت کرتے ہیں جو خدا کے بندے ہیں وہ بھی فرشتوں میں ہی شامل ہے جب موں سے بدبود آئے گی ازواجی زندگی میں اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے تو گھر کے اندر بہت برا اثر ہوتا ہے جو اس کی پیک پھینکتے ہیں تھوک پھینکتے ہیں اس سے بعض لوگوں کو بہت سخت قرافت ہوتی ہے موں سے سمیلاتی جو استعمال کرنے والا اس کو تو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا لیکن یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس سے بہت نفرت کرتے ہیں پھر فضول خرچی ہے وقت کا زیاہ ہے سگرٹ نوشے میں بھی تمباکوی اثر ڈالتا ہے اس میں بھی کیا یہ سگرٹ نوشی سے زیادہ نقصان دے تو نہیں ہے اس کے نقصانات اور طرح کے مثلا فیپڑوں کی ٹی بی کینسر اور دوسرے نقصانات ہیں دل کی بیماریاں پیدا کرنے یہ بھی پیدا کرتی ہے لیکن اس کا روٹ مختلف یہ پہلے میدے میں جاتی ہے اس کے جاتا جو نقصانات ہیں یہ اور طرح کے تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن اس کا نقصانات بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے ہی ہیں جنگرٹ صاحب یہ بھی ایک چھوٹی سی چیز جو جسم کو بیماریوں کا گھر بنا دیتی ہے میں نے ایک سوال پوچھا تھا آپ سے پہلے کہ بعض لوگ سگرٹ چھوڑنے کے لیے گھٹکے کا استعمال کرتے ہیں اور ایسا ایسا اس کو ترک کرنے کا طریقہ اپناتے ہیں کیا یہ نسوار بھی اس طریقے میں یوز ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ سگرٹ چھوڑنے کیونکہ اس کے نقصان کام ہے سگرٹ چھوڑنا چاہیے تو نسوار کا استعمال کرنے ایسا اس کو ترک کرتے چلے جائیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ طریقہ بعض لوگوں نے اپنایا اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے بعض لوگ سگرٹ نوش تھے اور سگرٹ نہیں چھوڑ سکتے تھے وہ اتنی قدرت اور یہ ویل پاور نہیں تھی رکھتے تو انہوں نے سگرٹ چھوڑا اور نسوار پہ لگ گئے لیکن سگرٹ کا نقصان تباکو کا جوتا ہے چونکہ وہ فیپڑوں میں ڈیریکٹ جاتا ہے تو اس کے نقصانات بہتحاشہ ہیں نسوار کی نسبت تو وہ پہلے اس پہ آئے پھر اس کو ہستہ ہستہ کر کے چھوڑنے کی ان میں پھر وہ کچھ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اس طرح کر کے سگرٹ نوشی کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن ہے تو وہی بات کہ اسمان سگرہ خجور میں اٹکا اگر بہتر تو یہ ہی ہے کہ اس کو ڈیریکٹ نہیں چھوڑا جائے اور پھر جب نسوار پہ بعد بہا اٹک جاتے ہیں تو نسوار بھی نقصان دے ہوتی ہے تو سگرٹ نوشی چھوڑنے کے لیے جن لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یعنی سگرٹ چھوڑا نسوار پہ لانگ گیا نسوار کا نقصہ نسبتاً کم ہے اور اگر وہ نہیں چھوڑ سکتے تو اس طرح کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ اس کو ڈیریکٹ چھوڑے اور جو ایم سیونٹی سیون جس کا نے متعدد دفعہ ذکر کیا وہ خود تیار کر لیں استعمال کرتے رہیں اور دعا کریں صدقات دیں جو مہینے میں اتنا سگرٹ نوشی پہ پھونکتے ہیں اس میں سے ایک حصہ اگر صدقات دیں تو اللہ اللہ تعالیٰ ان کو تفیق دے گا چھوڑنے کی یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کریں دعا سے اللہ تعالیٰ تفیق دیتا ہے تو یہ طریقہ بعض ہربل میڈیسن ہے جو ہم لکھ دیں گے اس کے اوپر جو لوگ خود تیار کرنا چاہے خود تیار کر لیں گے اگر ادارہ سے کوئی منگوانا چاہے تو وہ بھی منگوانا سکتا ہے جو خود تیار کرنے میں جن کو مشکل پیش آتی ہو تو اس کے ساتھ بھی چھوڑا جا سکتا ہے اس کو تو جتنے بھی تماکو کی قسمیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے ایم سیونٹی سیون ہمارے تجربہ میں بہت مفید ثابت ہوا ہے اس کا سہارہ لینا چاہیے اور بری صحبتوں سے بچنا حادثہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر خواہ کچھ بھی کر لیں انسان ان سب چیزوں سے نہیں بچ سکتے اب تک بری صحبت کو ترق نہیں کرتا یعنی کہ اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے نسخہ بتایا ہے وہ اگر یوز کریں تو اس کا کافی حد تک فائدہ حاصل ہو رہا ہے بالکل افیون جیسی افیون کے مرکبات اس کے جو جو اخذ کردہ چیزیں ہیں بہت ساری وہ بھی چھوٹ سکتی ہیں اس ہربل نسخہ سے یومیپیتھی نسخہ سے اور یہ